السلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حافظ رحمان تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حافظ رحمان سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگیں بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی چہرے اور پورے جسم کو گورا کرنے کا بے مثال دیسی کا ہوا ٹھیک ہے جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اپنا بہت ہی زبردست اور مجرب ترین ٹوٹ کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے ساتھ آپ نہ صرف چہرے کی رنگت صاف کر سکتے ہیں بلکہ اپنے پورے جسم کی رنگت کو جو ہے نا آپ صاف اور شفاف کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو دوستو بہت ہی زبردست ٹوٹ کا ہے ہمارا عزمدہ ٹوٹ کا ہے تو انشاءاللہ امید کروں گا آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے اس کا برپور فائدہ اٹھائیں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹوٹ کا کی جانب کہ یہ کونسا ایسا ٹوٹ کا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے پورے جسم کو اپنے فیس کو جو ہے نا صاف اور شفاف کر سکتے ہیں تو دوستو پورے اعتماد کے ساتھ ہمارا یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا تو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے نسکہ کی جانب تو چلیے جان لیتے ہیں ہمارا آج کا نسکہ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سکرین پر بھی آ چکا ہے آپ اس کو نوٹ فرمالیں اس میں چند چیزیں اور وہ بھی تیسی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی اور یہ ہمارے گرہوں میں عام ملنے والی چیزیں ہیں آپ بہت سانی سے ان چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں سب سے پہلی چیز جو لکھی گئی ہے وہ ہے پدینے کے تازہ پتے ٹھیک ہے جی یا آپ نے حسبے ضرورت لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے سبز علاچی اور یہ آپ نے ایک دانہ لینا ہے یعنی کہ ایک عدد سبز علاچی اس کا آپ نے پیس لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ سے آپ اور یہ آپ لیں گے ایک سے دو چھٹکیاں ٹھیک ہے جی اور تازہ پانی جو ہے ڈیڑ کپ اور چینی حسبے ضائقہ ٹھیک ہے جی تو چلیے دوستو نسخہ تو آپ جان چکے ہیں اب اس کی تیاری کی جانب کہ ہم اس کو تیار کیسے کریں گے یہ تک کعوہ کیسے تیار ہوگا اور پھر ہم اس کو اس عمل کیسے کریں گے تو دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے ترکیب بھی آپ کو بتا دی ہے کہ قدینا سبز اور الائچی سبز زیرہ سے آ ٹھیک ہے جی یہ آپ دینوں چیزیں جو ہے نا ڈیڑ کپ پانی لیں اور اس میں آپ ان کو ڈال کر چولے پر چڑھا دیں ٹھیک ہے جی اور جب ہلکی آنچ لیچے لگا دیں تاکہ یہ جو آنا کعوہ جو آنا پکنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو نیچے اتاریں نیچے اتار کر آپ اس کو سٹین کریں سٹین کرنے کے بعد آپ اس میں حسب زائقہ جترہ آپ کو پسند ہو آپ چینی ڈال لیں اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم آپ نہ بھی ڈالیں اور یہ چینی اگر ڈال لی ہیں تو آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ڈال کر اس کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ جو ہے نا آپ کا کعوہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دن میں کتنے ٹائم استعمال کریں گے یہ بھی جان لیتے ہیں تو دوستو اس کو ہم جو ہے نا دن میں صرف ایک ٹائم استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی آپ اس کو زیادتی نہیں کرنی اس کی دو سے تین ٹائم نہیں استعمال کرنا جسٹ ایک ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے اور وہ کون سا ٹائم ہے وہ صبح خالی پیٹ کا ٹائم ہے جو آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو ہے نا یہ کعوہ ہی بنا کر استعمال کرنا ہے اور اس کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں پودینے کے تازہ پتے اور سبزلائچی ایک عدد زیرہ سیاہ ایک سے دو چھٹکیاں اور ڈیڑھ کا پانی یہ ایک دن کی ڈوز ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ایک دن میں اتنا کعوہ بنا کر اتنی چیزوں کے ساتھ کعوہ بنا کر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک دن کی خوراک ہوگی تو آپ نے چند دن مستقل مزاجی کے ساتھ اس کعوہ کو جو ہے نا پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک ہفتے کے بعد آپ اپنا ریزلٹ جو ہے نا آپ کے آئینے میں آپ کو صاف صاف نظر آئے گا بہت ہی زبردست اور مجرب ترین ٹوٹکا ہے اس میں کوئی کیمیکل کوئی غلط چیز نہیں ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ بہت سانی اس کو جو ہے نا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتایا تھا نسخہ بتایا تھا جس کے ساتھ آپ اپنے فیس کا دانے اور کلر صاف کر سکتے ہیں وہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ استعمال کریں تو یہ سونے پر سواگے والی بات ہے انشاءاللہ بہت ہی زبردست ریزلٹ بنے گا تو دوستو یہ جو میں نے پچھلے ویڈیو بنائی ہے اس کا میں آپ کو لنک دسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ آپ وہاں سے وہ نسخہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے فیس پر لگانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو وہ ہمارا دیسی ٹوٹکا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے وہ آپ بلا جیجر جو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ قعبہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مان جائیں گے آپ کے بہت ہی زبردست اور مجرب ترین یہ ٹوٹکا ہے اس کے ریزلٹس بہت عالی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا آپ بنائیں گے استعمال کریں گے تو اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے نسکے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ